اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صحبان ایمان مومن مومنہ دعا ہے پروردگار عالم آپ سبی مومنین کو سامعین کو سامعات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پروردگار آپ سب کی دلی مرادوں کو دعاوں کو تمنہوں کو خواہشات کو آرزوں کو منظور اور مقبول فرمائے مہر استجابت لگائے دعا ہے پروردگارہ جہاں جہاں مومنین یہ سن رہے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرماؤں ان سب کے مرہومین و مرحومات کی مغفرت فرماؤں ولی زمانہ امام صاحب و زمان عجل اللہ فارج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما آمین یا رب العالمین صحب و امان ایک مختصر سی دعا کے بعد ایک مختصر سا عمل ہے عظیم الشان دعا کا یہ دعا کس کے لئے ہے لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مومنین کی مومنات کی جو جو حاجتیں ہیں جو جو تمنیں ہیں آرزویں ہیں مرادیں ہیں ان کے پورا ہونے کے لئے ہے اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور کتنے دن پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کیا اثر ہیں وہ بھی بیان فرمائیں گے فرماتے ہیں یہ جو عظیم الشان دعا ہے لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ حَاجَاتِ کے پورا ہونے کے لئے وَالَهُ عَثَرٌ عَجِيب کوئی عجیب ہی اثر ہے اس دعا کے مانگنے کے بعد تمنا آرزو خیش حاجت کے پورے ہونے کے لئے فِي كَشْفِ الْحُمُومِ وَالْأَخْضَانِ ہر انسان کی دل میں کوئی ہم ہے غم ہے کوئی حاجت ہے کوئی دکھ ہے کوئی حزن ہے اس کے دور ہونے کے لئے اس کے خاتمے کے لئے اس کی حاجت کے پورے ہونے کے لئے اس کا بہت ہی عظیم اثر ہے اور فرماتے ہیں کہ مَنْ كَوْنَتْ لَهُ حَوْجَ عَظِيمَةِ کہ جو بندہ جو کنیس جس کی بہت بڑی حاجت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی وہ پوری کرنا چاہ رہا ہے پوری نہیں ہو رہی تو اسے چاہیے فَلْيَدْعَوْ بِهَا ذَدْعَا کہ اس حاجت کی قبولیت کے لئے اس دعا کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اللہ سے دعا کرے کتنے دن؟ عشرت ایام دس دن متطالیتن یعنی پے در پے یہ دس دن بغیر کسی فاصلے کے جب یہ عمل شروع کرے دعا کا تو چھوڑنا نہیں چاہیے درمیان میں کس وقت؟ بعد صلات الصبح نماز صبح کے بعد دس دن تک اس دعا کو پڑھنا ہے قَبْلَ اَنْ يَتْكَلَّمَا نماز ختم کرنے کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے بات کیے گفتگو کیے یہ دعا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سُمَا يَسْأَلُ اللَّهُ چَعَالَ حَاجَتَا جو بھی پھر آپ کی حاجت ہے تمنا ہے مراد رکھتے ہیں اللہ سے اس کے پورا ہونے کے لیے سوال کریں سائل بن کر اللہ سے سوالی بن کر ہاتھوں کو بلند کر کے دامن کو پھیلا کر بھیگ مانگیں خیرات مانگیں اس دعا کی اس حاجت کی قبولیت کے لیے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس عمل و وظیفے کی برکت سے حاجت کو پورا فرمائے گا وہ دعا کونسی ہے؟ صحبان ایمان یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنی توقلت علیکہ یا رب و افوض امری علیک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی على روح محمد بین الارواح وعلا جسدہی بین الاجساد وعلا قبرہی بین القبور وعلا اسمہی بین الاسماع برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وعلا محمد یہ مختصر سی دعا ہے نماز صبح کے بعد دس دن تک بغیر کسی فاصلے کے کسی سے بات کیے بغیر بات کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر جو بھی آپ کے دل میں آپ کے من میں آپ کے دماغ میں حاجت ہے تمنا ہے مراد ہے اس پروردگار عالم سے جو خود فرماتا ہے کہ عدعونی استجب لکم میرا بندہ میری کنیز مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو یقینا اللہ رب العزت آپ کی تمنا کو عارضوں کو حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے گا اس عظیم شان دعا کی برکت سے صحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد فرمائیں گے اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بھی مومنین تک یہ دعا پہنچے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیر کرنے کی وجہ سے مومنین کی مشکلات حل ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں جزاک اللہ